اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلا آل محمد واصحاب محمد و ازواد محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین الى یوم الدین الحمدللہ آج سات مئی دوہزار تیس کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر نائنٹی تھری منعقید ہونے جا رہے ہیں الحمدللہ آپ کے سوالات کا یہ تھدہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکا ہے اس کو انشاءاللہ ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں پہلے ایک کرنٹ ایشو کے طور پر اسی ویک کے اندر ایک بریلوی مکتب کے بہت بڑے عالم دین آپ سمجھ لیں وہ ٹاپ فائیو کے اندر تو آتے ہیں اور بریلویوں میں ایک بہت بڑا دھڑا ہے جنہوں نے ناصبیت کا علم اٹھایا ہوا ہے بنو امیہ کا جھوٹا دفاع کرنے کا اس کے وہ ہیڈ ہیں ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس آمین انہیں بھی اتنے عرصے بعد ہوش آگئی اور انہوں نے جو اپنا ایک ڈیڑھ گھنٹے کا پروگرام کیا اسی ویک کے اندر اس کا عنوان تھا فہم دین کورس اور اس کا نمبر تھا تھرٹی تیس نمبر ڈیڑھ گھنٹہ وہ بولیں اس میں انہوں نے پانچ سات منٹ میری بھی حوصلہ وزائی فرمائی ہے اور تھم نیل کے اوپر انہوں نے جو ہیڈنگ منائی ہے نا اردو میں وہ یہ ہے کہ غلبہ اسلام کے راستے میں حائل رکاوٹیں کون کون سی ہیں تین رکاوٹیں انہوں نے تصویر کی شکل میں نیچے بتائی ہوئی ہیں نمبر ون وہ خبیص گیرٹ ویڈر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستہانہ خاکے بنوائے تھے دوسرے نمبر پر اس ناچیز کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور تیسے نمبر پر محمد بن سلمان کی اور تینوں کے اوپر کراس لگائی ہوئے ہیں اندازہ کریں آپ کہ یہ غیر محسوس طریقے سے کیا میسیج دیتے ہیں کہ گستہوں کے ساتھ اسے ذکر کریں اور اسے بھی اسی کٹیگری میں ڈالیں جو ان کا ایک شروع سے طریقہ وردات ہے اور انہیں یہ اندازہ نہیں کہ اس دفعہ ان کا واسطہ کسی پرائم میسٹر سے نہیں پڑا کسی آرمی چیف سے نہیں پڑا کسی چیف جسٹس سے نہیں پڑا ایک مومنٹ سے پڑا ہے میرے نہ بھی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابتے ہے ہی کوئی نہیں کس شکر میں بیٹھے ہو تم لوگ پرانی اپنی انہی خوابوں کی دنیا میں ہو باہر نکلو دیکھو کس نہ دنیا بدل چکی اللہ کے فضل سے اور تمہارے جمعہ کے خود بے سننے کا کوئی روادار نہیں ہے یہاں تو لوگ نماز بھی نہیں آپ پہ ہوتی اور میرے پہنچنے سے پہلے تین چار سو بندہ بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں ہاں جی اور اور نہ میرے استقبال میں کسی کو کھڑے ہونے کی اجازت ہے نہ کسی کو نعرہ لگانے کی اجازت ہے تم لوگ بس ہر ٹائم بس اچھل کود کر کے سمجھتے ہو دین کی خدمت ہو رہی ہے تو انہوں نے اس میں چار جملے بولے ہیں مجھ سے متعلق انشاءاللہ میں وہ اتار بھی دیتا ہوں کیونکہ انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ انجینئر صاحب ایک کلپ میرے بارے میں اپلوڈ کریں سرکار کر دیتے ہیں انشاءاللہ ہم تو چاہ رہے تھے کوئی بڑا باہر نکلے تو چلیں اتنا بڑا نہیں لیکن ٹاپ پانچ کے بڑوں میں تو یہ آتے ہیں یہ باہر نکلے ہیں تو انشاءاللہ ہم تو ایسے گاگ کی انتظار میں تھے آگئے ہیں اللہ کے فضل سے یہ جو ملزا جرمی جنمی ہے اب اس کے بڑھتے ہوئے فتنے کے مقابلے میں آج سے ملزا ملہون کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسے اپنے مسائل میں سے جس مسئلے پر سب سے زیادہ کومنٹ ہے وہ ایک مسئلہ اپلوٹ کریں وہ ایک مسئلہ جس پر اسے سب سے زیادہ کومنٹ ہے اللہ کے فضل سے میری سیکروں شاکرد اس کا محاسبہ کر کے جن دہارے اس کو دارے دکھا دیں گے اصل میں یہ فتنہ پلانٹ کیا گیا اور ملزا قادیانی کی طرح پر اس کو اٹھا گیا یہ گستاخ اس کی زبان سے کوئی بھی محفوظ نہیں اس کو فورا لگام دیتا ہے انہیں کا تدارک کرنا ضروری ہے جس طرح کے باقی دو فتنے ہیں محمد بن سلمان اور گیرٹ ویلڈرز جس نے وہ گستاخانہ خاکے بنوائے اور تیسے نمبر پر مجھے انہوں نے ذکر کیا نمبر ٹو انہوں نے کہا کہ یہ مرزا ملعون ہے یعنی مجھے انہوں نے کہا کہ یہ لانتی ہے نعوذ باللہ تم جس مسئلے میں بھی گھمانڈ رکھتے ہونا کہ یہ تمہارا سب سے مضبوط مسئلہ ہے اس سے متعلق ایک ویڈیو اپلوڈ کر دو اب میں آگے ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ آگے سے کہیں گے کہ میں اس ویڈیو کا جواب دوں گا کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس جواب دیں گے اے تو ہٹے مرے بھی زندہ ہو جانا انجینئر دی ایک گلدہ جواب نہیں دے سکتے ہزاروں سٹوڈنٹس وہ چھٹ دے ہو اللہ دے ہو بندے ہو آپ نکل بار ہزاروں سٹوڈنٹس یہ خود پتہ کیوں نہیں نکلتے ہیں انہیں پتہ ہے ہم ہار گئے تو پورا فرقہ ہی ہار جائے گا سمجھ رہی اگر سٹوڈنٹ کا مو ٹوٹ گیا نا تو کہیں گے یار ابھی تو ہم نے چھوٹا لانچ کیا تھا کون سا میں ابھی سامنے آئے ہوں بڑے کٹو زندہ یا مردہ کٹو بار انہوں تو آڑے تھے برا وقت آیا ہے تو اسی تھے کہیں دو مردے بھی زندہ ہونے نے کٹو بار لے ہو سامنے تو کہتے ہیں میرے ہزاروں سٹوڈنٹس میں سے کوئی جواب دے دے گا نا 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 سرکار ہمارے صحابہ اکرام علی مردوان پر جب برا وقت آیا غزوہ ہنین میں بارہ ہزار کا لشکر تھا صرف اسی بندے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہ گئے باقی سب چھوڑ گئے ایک متقبرانہ جملہ نکل گیا صحابہ کی زبان سے کہ ہم بدر میں تین سو تیرہ تھے غالب آئے آئے تو ہماری تعداد بھی زیادہ ہے کافروں سے تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تمہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملی سب تتر بتر ہو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خچر پر سوار فرنڈ سے لیڈ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں دشمنوں کی صفوں کے اندر میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں یہاں پتا چلتا ہے کہ لیڈر لیڈر ہوتا ہے اور پھر آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک مٹھی بھری کنکریوں کی اور یوں کافروں کی طرف پھینکی سب کی آنکھیں اندھی ہو گئیں اللہ تعالیٰ نے فتح دے دی اب اللہ کے محبوب علیہ السلام تو فرنڈ سے لیڈ کر رہے ہیں تم کہہ رہے ہو ہمارے ہزاروں سٹوڈنٹس جبکہ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ چودہ صدیوں میں اتنا بڑا فتنہ کوئی نہیں آیا تو بڑوں کو نکالو ہاں لگواؤ ہوا انہیں چھوٹے چھوڑو یہ کس دن کام آنے ہے بڑے تمہارا دو ہے کہ میں نے ایک فرقہ لانچ کیا ہے بقول تمہارے تو پھر اس فرقے کا بڑا تو میں ہوا نا تو اپنے بڑے نکالو نا یہ الگ بات ہے کہ نہ ہماری کوئی چندہ بک نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی مدرسہ نمازیں تمہارے پیچھے پڑیں چندے تمہیں تھے جو تمہاری زندگی موت کا مسئلہ ہے پھر بھی وہ جھوٹا الزام اس گندگی کا الزام جو تمہارے بڑوں نے ڈالی ہمارے اوپر لگاتے ہو کہ ہم نے فرقہ لانچ کیا اور بھئی فرقے جب لانچ ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم مسلمان باقی سارے کافر اور میں یہ کہتا ہوں تم سب مسلمان ہو مجھے فرقہ کہہ رہے ہوں فرقے کہتے ہیں کہ چندہ نہیں دوسروں کو دینا میں تو کہتا ہوں کہ ہم نے کچھ چندہ بک بنائی نہیں ہم چندہ بھی تمہیں دیتے ہیں چلو فرقے کہتے ہیں جی مسجد لادہ سے بناو اسلامباد میرا دوسرا شہر ہے کتے کی طرح لڑتے ہیں مولوی اپنی مسجدوں کے لیے ایک بریلوی بنا لینا سر تک پھاڑتے ہیں دوسرے کے پھر دیوبندیوں کو جب تک مسجد نہ ملے ان کے موں میں ہڈی نہ جائے ان کو سکون نہیں آتا پھر اہل ادیس کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے شیعہ کے موں میں بھی ایک ہڈی دینی پڑتی ہے تب جا کے سکون سے بیٹھتے ہیں سیکٹروں میں کتے کی طرح لڑتے ہیں یہ میں پندرہ بیس سال سے دیکھ رہا ہوں پھر ایک ایک فرقے میں بھی لڑتے ہیں یعنی اگر بریلویوں کی دو پارٹیاں آگئی وہ ایک دوسرے کے سر پھاڑتے ہیں ایف آئی آریں کٹتی ہیں تو یہ ساری ہڈیاں ہم نے تمہارے موں میں پہلے دی ہوئی ہیں اب ہمیں فرقہ کہہ رہے ہوں چلو ٹھیک ہے نکالو اپنا بڑا بار بریلویوں کو شوک ہے نا نکالو مفتی منیبور ایمان صاحب کو حافظہ اللہ تعالی میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا اس قرصی پہ انہیں بٹھاؤں گا آو صحیح ہاں جو بندیوں کو بڑا گھمانڈ ہے نا نکالو مفتی تکیہ عثمانی صاحب کو اہل عدیس کو گھمانڈ ہے ساجد میر صاحب کو نکالو شیعہ کو کوئی ایشو ہے تو ساجد نکوی صاحب کو نکالو میں ان کے قدموں میں بیٹھوں گا آئے ہم سے عقیدہ توحید پہ بات کریں عقیدہ ختم نبوت پہ بات کریں ان ایشوز کے اوپر بات کریں اور یہ بھی ان کے شوک کی وجہ سے مجھے کوئی شوک نہیں ہے کہ جن کی ویڈیوز کو دو دھائی سو بندہ نہ دیکھتا ہو جب تک میری تصویر نہ لگا لیں ہزاروں میں وہ ویڈیو نہ جائے میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرنا ہے چلو انہیں شوک ہے نا کہ جی وہ انجینئر صاحب کو مارے ساتھ بٹھا دیں جی بیٹھ جاتے ہیں کوئی بھی تیار نہیں ہوگا ان کے بڑوں میں سے اور یہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی میرے شگیر جواب دیں گے تو آپ جواب دے شگیر جواب دیں گے اللہ دو بندہ ہو تو سی رہ لگے نہ جواب دے سکتے اوہ میں تیری فرمائش پوری کرنے لگا انشاءاللہ رکھنے لگا شاہے جیدہ تو جواب دینا ہے اور ٹائن کیمت تک کی ہاں کوئی چیلنج نہیں ہے میں نے ایک ہفتہ نہیں گزرنے دیا میں نے چونکہ اتوار کوئی بولنا ہوتا ہے نا تو پہلی اتوار یہی آئی ہے تو میں نے ادھار نہیں رکھا اگلی اتوار تک میں وہ کلپ آپ کی فرمائش کے اوپر ڈاکٹر صاحب بنانے لگوں اور آپ کی آنے والی نسلوں میں بھی کوئی جواب دے دے علمی جواب ہے اہم ہی نہیں کہ جواب اپلوڈ ہو گیا تو اسی جواب اپلوڈ کر دے ہو جلوس کٹ دے ہو روم دے ہو پٹ دے ہو ساڑھی جگہ کٹ پائے گئی ہے اتنے سکون سے میں بیٹھا ہوتا تھا دو ڈائی سو بندوں کو لے کے انہوں نے بیٹھے بٹھائے کہ انہی بڑی مصیبت میرے لیے کھڑی کر دی ہے کیونکہ ہمارا تو زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر کام ہے تو میری تو خواہش نہیں ہوتی ہے کہ یہاں پہ کوئی بہت زیادہ جھمگٹا لگے سوائے اس کے کہ ایک بار ضرور آئیں آپ زندگی میں ملیں ملاقات کریں اور تصویر کچھائیں اور پھر جا کے دعوت کا کام کریں ہم نے کہوں سے یہ کوئی چندہ بک بنائی بھی ہے کوئی پیری مریدی شروع کیا ہے کوئی مزار بنائے بھائی جگہ بھی قرائے کے اوپر ہے بھائی کوئی مزار نہیں بننا ایدھر بے فکر رہے ہم تو یہ سامنے بڑوں کو لے کے آئیں یا خود آئیں بچوں کو چھوڑیں تیسری بات انہوں نے کی کہ یہ انجینئر کا فتنہ پلانٹ کیا گیا ہے جس طرح مرزا غلام آمد قادیانی کو پلانٹ کیا گیا تھا اندازہ کریں اے بے شرموں جن کے ابوں نے اشرف لی تھانوی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ اور شبلی رسول اللہ اور معاویہ رسول اللہ پڑھوایا ہوا ہے ان کی اوقات کہ مجھے غلام آمد قادیانی دجال کے ساتھ تم لوگ ملا رہے ہو بے شرموں تم لوگوں نے ختم نبوت کے اندام کے اوپر چندے بٹھو رہے ہیں جبکہ تمہارے ابوں نے اپنے انداموں کے قلمیں پڑھائے اور تم آج تک چھاپ رہے ہو اور مجھے کہہ رہے ہو کہ یہ جو ہے وہ غلام آمد قادیانی دجال کی طرح فتنہ پلانٹ ہوئے یہ جناب آپ کے سر کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تلوار لٹکا دیا کہ قیامت تک اب بنو امیہ کی چیخیں انشاءاللہ بلند ہوں گی آپ نے پتہ کیا کرنا ہے آپ نے ایک بڑی بوتل رکھنی ہے یا دودھ پتی کا ایک کپ رکھنا ہے سائیڈ پہ ایک بڑا چپس ہانا پیکٹ یہ کاردے بڑے ہو چپس اور انہوں نے ویڈیوز لاکھ انہوں نے چیخہ سننی آنے انجوائے کرنی آنے بس اس زیادہ کچھ نہیں کرنا بس تو اڑا اتنے ہی کام ہے پھر چوتھی بات انہوں نے کی کہ اس گستاخ کی زبان کو لگام دی جائے سرکار اس زبان کو لگام دینے والا کوئی پیدا ہی نہیں ہوا اللہ کے فضل سے زبانوں کو ان کی لگام ملتی ہے جو ریاستی اداروں کے چندوں کے اوپر ان کا کام کرتے ہیں اور ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈے انہی کے گلے کٹ رہے ہیں یہ جا کے ان کو یہ باتیں کرو جو پہلے دن سے اپنی جیب سے لگا رہا ہے نا اسے کسی کے کوئی دھونس نہیں ہے نہ وہ کسی سے رکنے والا ہے اور اب تو اللہ کے فضل سے ایف ایٹی ایف حفظہ اللہ تعالی ہاں ضربِ عزب حفظہ اللہ تعالی رد الفساد حفظہ اللہ تعالی کی برکت سے تو اسی آگے ہوں آنے لی تھا آتے اب تمہارے جیسے لوگوں کے لیے جو نان سٹیکٹ ایکٹر بھرتی کر کے بدماشی کرتے تھے اب جائے پناہ نہیں ہے کیونکہ تمہاری جو جائے پناہ تھے نا وہ بھی توڑے گلو راجکے نے ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جیس کو ایجنسیوں نے لانچ کی ہے وہ میرے بھئی لانچ تو وہ ہوتے ہیں جو چندے لیتے ہیں جو ایجنسیوں کے لوگوں کو بھی اپنی جیب سے کھلاتا ہو جب یہاں میں مان بن کے ہیں ویسے نہیں کوئی پیسے لائے انہوں جس کے یوٹیوب کی ایک مہینے کی کمائی تمہارے ہزاروں مدارس کی چندہ بک سے زیادہ ہو اگر وہ ویڈیو ایڈ چلائے اسی سے نوے لاکھ تک وہ مہینے کا کما سکتا اور وہ اس نے چھوڑا ہوا ہو اس کو تم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی دھونسے لگاتے ہو تو یہ چار باتیں انہوں نے کی اور انڈ پہ جو انہوں نے جملہ بولا چوتھی بات میں کہ جی اس گستاک کو لگام دی جائے تو یہ گستاک کا ان کا ہتھیار پرانا ہے ان کے جو عالی حضرت تھے نا ان کا بھی یہی ایک ہتھیار تھا جس کے ذریعے انہوں نے دنیا پہ رول کیا آج انہیں دنیا سے گئے آلموسٹ سو سال ہونے والے ہیں نائنٹین ٹونٹی ون میں ان کی ڈیتھ ہوئی بمطابق تیرہ سو چالیس ہجری اور انہوں نے اپنے زمانے میں باقی مقادب فکر کو گستاخ ڈیکلئر کر کے کافر ڈیکلئر کیا اسی روش کے اوپر یہ لوگ چل رہے ہیں احکام شریعت میں آمز عبریلوی صاحب سے سوال ہوا کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں قادیانی شیعہ مختلف فرقوں کے نام لکھ کے ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا ان کا زبیعہ حلال ہے اگر یہ اللہ کا نام لے کے کوئی جانور زبا کریں تو اروں نے جواب میں کہا کہ وہابی خوادیوبندی ہوں اہلِ حدیث ہوں قادیانی ہوں قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ شامل کیا شیعہ ہوں نیچری ہوں یعنی نیچر کے ماننے والے یہ سب کے سب لوگ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر کوئی جانور زبا کریں تو زبیعہ مردار ہی رہے گا اور یہ سب کے سب مرتد یعنی واجب القتل ہیں یعنی اسلام سے نکل چکے ہیں واجب القتل ہیں البتہ یہود و نصارہ کا زبیعہ حلال ہے ہائے میں صدقے مونوکہ اندھن یہود و نصارہ دائے جنٹ اوئے تو اڑا وڈا باقی سارے پھر کہنے ہو یہود و نصارہ تو بکتر سمجھ دا سی دسو جنٹ کون ہے پھر ملفوزاتِ آلہ حضرت جو ان کے اپنے بیٹے نے جمع کی مصطفیٰ رضا خان نوری جن کی وہ مشہور نات ہے تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ اپنے بیٹے نے جمع کی ہے کسی اور نے لکھ کے متھیں نہیں ماری اور اس سے بھی بڑھ کر جو ملفوزاتِ آلہ حضرت کا پہلا حصہ ہے وہ آلہ حضرت نے خود پڑھا ہے اور انڈ پہ اس کی شان میں ایک ربائی بھی لکھی ہے وہ بھی ہم اس کے ساتھ اٹیج کریں گے ربائی سائیڈ پہ کونے میں لگا کے کہ یہ بڑا اچھا کام کی ہے اس نے کہ میرے جو ملفوزات ہیں ارشاداتِ آلیہ اقوالِ ذریعی اس نے جمع کی ہیں وہ ارشاداتِ آلیہ آپ سنیں ان سے سوال ہوا کہ اگر وہابی دیوبندی اور اہل حدیث امام نماز پڑھا رہا ہو تو ہم نماز ان کے پیشے پڑھیں یا الگ سے پڑھیں انہوں نے کہا کہ ان کی نہ نماز نماز ہے نہ جماعت جماعت ہے انہوں نے کہا انہوں نے اپنی نہیں پیون دی ہماری کہاں سے ان کے پیشے ہوگی دوسرا سوال ان سے ہوا کہ یہ بتائیں کہ وہابیہ کی جو مسجدیں ہیں دیوبند اور اہل حدیث کی کیونکہ اللہ حضرت ان کو ملا کے کہتے ہیں وہابیہ یہ جو مساجد ہیں ان مساجد میں ہم نماز پڑھ لیں اب آپ جواب سنیں اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کفار کی مساجد مثلے گھر کے ہیں یہ نیوٹ ٹی وی پہ بیٹھ کے مولوی کہہ رہتے ہیں سیدھے کا دیکھ دوئے نو کافر نہیں کیا نسوئے دوئے چوٹے ہو فراتی ہو دیکھو کیسا ننگا گیتا ہے توانو پوری پاکستانی قوم نو پتا چل گیا پاکستان کی ہسٹری کا سب سے فیمس پروگرام ہوا ہے وہ ساروں کی تسلیح ہوگی جی نینی صاحب بیٹھتے ہیں مولویوں کے ساتھ دیکھو مولویوں میں بیٹھا جائے اینی چھوٹی جی دیر اچھ میں چھ گیلات لے جائے نہ لے کفار کی مسجد مسلے گھر کے ہے کہتے ہیں جس طرح عام گھر ہے نا اس طرح کفار کی مسجد اور اندازہ کرو کفار کی مسجد بھئی کفار کی تو عبادت گاہ ہوتی ہے اللہ حضرت صاحب توانو الفاظہ چناؤو بھی نہیں آمدہ کفار کی کون سی مسجد ہوتی ہے مسلے گھر کے ہیں یعنی جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے نا مجبوراً بس اس طرح بارے لئے آپ مسجد کے طور پر ان کو ٹریٹ کریں گے تیسرا پوچھا گیا ان کی ازان اب ازان کی کیا عزیت رجل نتنوں نے کہا ان کی ازان بھی نماز اور جماعت کی طرح باطل ہے البتہ جب اللہ کا نام آئے یا رسول اللہ کا نام آئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ عزبجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لیں بس اس سے زیادہ ازان کا بھی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جناب وہ لیگیسی ہے جو بریلویت لے کر چل رہی ہے اب میں اشرف عاصف جلالی صاحب کو یہ پوری پکچر سامنے رکھنے کے بعد ان کی ڈیمانڈ کے اوپر جو انہوں نے کہا تھا وہ میں چار ریفرنسز رکھنے لگوں حق چار یار کی نسبت سے بلکہ پنچ دن پاک کی نسبت سے پانچ ریفرنس رکھ دیتے ہیں ٹیک ہے کیونکہ حق چار یار سے تو اسے مسئلہ نہیں ہوگا جب میں پنچ دن پاک ہوں گا نا تو اس کی رگ پھڑکے گی پنچ دن پاک کی نسبت سے اور پھر میں ان کی عوام سے کہوں گا کہ اب ان کو پوچھو تم علمی طور پر کہ تم لوگ کس لیگیسی کو آگے لے کے چل رہے ہو گستاخ کہتے ہو انجینئر کو قادیانی کہتے ہو تم انجینئر کو اور تمہارے سارے بزرگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار کے گئے ہیں رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے گئے وہ کتابیں تم لوگ آج تک چھاپ رہے ہو الٹا تم لوگ مناظروں میں دفاع کر رہے ہو ابھی تک وہ مولوی زندہ ہیں جنہوں نے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا اب کہتے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں کتابیں بدل گئی ہیں کوئی مجدد آیا جنہیں تو انہوں دستے آگے تو آڑی کتابیں بدل گئی ہیں پہلے تھے کسی نے نہیں پتا لگا اے بھی میں تری تب یہ صاف کرنا ہوا کتابیں بدل گئی ہیں اللہ دو بندو شکر ہے ان مناظروں کی ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں زبانی کلامی نہیں ہے مناظرے وہ لوگ زندہ ہیں اوہ نوری یاد ہے نوری اچھے یہ لوگ پھر نا ان ساری چیزوں کے دفاع میں ان کے پاس جھو اور دغا اور بھاگنے کا راستہ صرف ایک ہوتا ہے وہ میں شروع میں کلیر کر دوں تاکہ کل کو یہ جواب دیں تو آپ کو پہلے ہی پتا ہو کہ یہ جواب انجینئر صاحب نے پہلے ہی تو سٹرارٹیجی دیتا سی پہلا یہ صحیح بخاری سے لے کے آتے ہیں ایک تعلیقن روایت جو ابن ماجہ میں پوری سنت کے ساتھ ہے کہ اللہ کے محوظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں سے اللہ نے شریعت کا کلم اٹھا لیا ہے نمبر ون جو مجنون ہے پاگل شخص ہے نمبر دو نابالک اور نمبر تین سویا وشخص اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ ان کے بزرگوں کا کہہ لینا دینا تو وہ کہتے ہیں وہ اللہ کے عشق میں چونکہ مجنون ہو جاتے ہیں تو وہ پھر اس مجنونیت کی وجہ سے بجائے یہ کہ اللہ کے نبی کی تعریف کریں بھونکنا شروع کر دیتے ہیں یہ بھونکنے کے لفت دارے میں نے استعمال کرنا ہے تو کہتے ہیں یہ شتحیات ہیں بزرگوں کی نا سرکار نا 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 شتیہات کی ترم صوفیہ کے ہاں جو آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے وہ اللہ کے بارے میں ہے پیغمبر کے بارے میں نہیں ہے کال تک بڑے فخر سے کہتے تھے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار کہتے تھے جی منصور الاج نے کیا سی انا الحق اگر وہ کہتا انا محمد تو ہم اسے کافر کہتے ہیں میں درسانگل تو آڑے باویانے ختم نبوت ہوتے ڈاکہ مارے ہیں اب میں دیکھتا ہوں تم ان لوگوں کا عشق رسول کہاں جاتا ہے ہمیں دو خد ہوگے تو یہ تو ہوگیا ان کا فارغ یہ رسول اللہ کے بارے میں گستاکی ہیں جو میں گنوانے لگا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان بزرگوں کو تم مجنون سمجھتے ہو تو پھر بزرگ بنا کے کیوں پیش کرتے ہو پاگل کب ہونا ہے نا عجیب و غریب نام رکھیں نا کبھی کہہ دیں گے کلندر ہیں کبھی کہہ دیں گے مجذوب ہیں پاگل کب ہو نا حدیث پاگلہ نہیں سنا رہے ہو نا تو اس میں تو جو الفاظ ہیں وہ تو ہیں مجنون مجنون کو نا مجذوب اور کلندر یہ لفظ کیوں استعمال کرتے ہو دوسری دلیل یہ صحیح مسلم سے پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے نبیل اسلام نے توبہ کرنے والے شخص کی مثال بیان کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس کے اس عمل سے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ ایک شخص تھا اگلے زمانوں میں یہ تمثیل کے طور پر ہے اس کا سارا ساز و سامان اس کے اونٹ پر لدہ ہوا تھا وہ ریگستان میں ایک جگہ رکا اس کی آنکھ لگی اچانک اس کا اونٹ غائب ہو گیا آنکھ کھلی اونٹ سامنے نہیں تھا اب وہ اپنی موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا ظاہر ہے ریگستان میں تو کئی دن تک آپ کے پاس کچھ چیز ہی نہیں ہے اسی اونٹ کے اوپر آپ کا سامان ہے اسی میں اسے اونگ آئی تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو اس کے سامنے اونٹ واپس تھا یعنی ایک موت کے بعد دوبارہ اس سے زندگی مل گئی تو خوشی میں اس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کی زبان لڑکھڑا گئی بجائے یہ کہنے کے اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب اس کی زبان سے نکل گیا آگے الفاظ ہیں وہ پڑھتے نہیں من شدت الفرح خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی یہ نہیں تھا کہ بیٹا پڑ چیز تھی رسول اللہ دیکھیں کس چیز کو کہاں سے ملاتے ہیں بزرگ بھی دیکھیں خاص آلت میں ہوتے ہیں پھر میں وہ خادم حسین رزوی صاحب والی بات کروں گا انہوں الکانہ جانو جڑا پہنگ دا جے نبی تے پہنگ دا جے تو آڑے بزرگ بھی نبی تے پہنگ کے گئے لیں دیکھو جنہوں نے پچھلے ازار بارہ سو سالی جو پہنگیا اسی بارہ سالیں اللہ تعالی نے کٹی وڑی بلا چھڑ دیتی ہے سارا گند صاف ہو گیا جے بارہ سالیں انہوں نے صرف میمز بڑھنیا جے انہوں نے تو آڑی چیخہ لوگ سننے نے ایک وڑی بوتل رکھ کے یا دودھ پتی تا کپ رکھ کے بس اے تو آڑی ٹوٹل اوقات جے ہون اب اس سے وہ نا پلی لیتے تھے کہ وہ دیکھیں وہ اس کی بھی تو زبان لڑکھڑائی ہے اگر مارے بزرگوں کی پھر میں یہ بات کروں گا یہ پھر بات اللہ کے بارے میں ہے رسول اللہ کے بارے میں نہیں ہے میں بریلوی ہی تھی دائیاں اکتی سال میں بریلوی رہا میرے تو وہ ڈاکڑا بریلوی ہے آٹھ بھی میں بریلوی پڑھنے کے باہت کوئی بھی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا منودس ہوگے با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیہ دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے رسول اللہ کے لیے دیوانگی نہیں چلے گی ہاں جی اب وہ جناب پانچ دن پاک کی نسبت سے آپ پانچ حوالے لے لیں سب سے پہلے چشتی رسول اللہ آئے مشہور زبانہ اب ویسے حشبیشت والوں نے نا اس واقعے کو نا چینج کر کے نا وہ چشتی رسول اللہ کی جگہ بھی محمد رسول اللہ کر دیا اب باقی سارا واقعہ ہوں جی لگے آئے جی مولوین دیوانگی اکلی پوری جی ہوں دیجئے وہ کہتے ہیں جی وہ مہین الدین چشتی المتوفا سکس تھرٹی تھری ہجری آپ پتہ نہیں انہوں نے یہ کیا ہے کہ نہیں ہم ایک ٹان حسن ازان رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا ان کے کسی ماننے والے نے لکھ دیا بالہ ان کا دعوی ہے کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے تو وہ کہتے ہیں ان کے پاس کوئی مرید ہونے آیا تو انہوں نے کہا کہ تم کلمہ کیسے پڑھتے ہو تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو انہوں نے کہا ایک دفعہ میرے کہنے پہ پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ وہ کہتے ہیں اس نے پڑھ دیا وہ اتنے خوش ہوئے کہ اس خوشی میں انہوں نے اسے بیعت کیا انعماد سے نمازہ اور انڈ پہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ وہ کلمہ تو وہی تھا جو پہلے تم نے پڑھا تھا یہ میں نے تمہارا انتحان لیا تھا اب یہ آخری جملے پکڑ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے رجوع کر لیا نا بھائی جس وقت اس نے چشتی رسول اللہ پڑھایا تھا اس وقت وہ پڑھانے والا خود بھی کافر ہو گیا تھا جب تک کہ وہ خود کلمہ پڑھ کے مسلمان نہ ہوتا اور کافر ہونے کی وجہ سے اس کی بیعت بھی ٹوٹ گی چاچی گئی اوے چاچو پہلے چاچی نہ نکاح دوبارہ کر پھر مرید دوبارہ کر چاچو تیری چاچی گئی ہاں ہاں کلمہ کفر بولنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے آپ کو تو کہتے ہیں آپ جھوٹی موٹی بھی قادیانی لکھ کے چلے جائیں جرمنی تو ہو جائیں گے تو آڑے بابے سچی موچی اپنے نامانے کلمہ پر آٹھتے اونی اونگے دیکھا کتے چک مارے جا کے میں چیکاں سنو یہ نہ دیا کہتے ہیں بادشتے کر لے باد چھڑو پائی کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین کہتے ہیں بادشت کر لے آسی اس طرح نہیں ہوتا توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ خود سے پہلے مسلمان ہوں گے خود پہلے ایک پیر تلاش کریں گے کیونکہ وہ چین بھی ٹوٹ گئی اس کی اپنی بیعت بھی ٹوٹ چکی ہے اس کو کہاں سے مرید کرے گا اچھا یہ میں نے زخم ان کا اتنا چھیلا اتنا چھیلا اتنا چھیلا آپ دیکھیں ایک ایک کر کے سارے میدان میں آئے کے لیے کتابیں چینج ہوگی ہیں نہیں واقعہ یہی غلط ہے ہے میں صدقے میرے تو پہلے کیوں نہیں سی پتا توڑے پچھلے ہزار سال کے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ ہو گیا آپ تو کہتے ہیں بزرگ دلوں کا حال جانتے ہیں کتابیں چھاپتے رہے بزرگ کسی کو نہ پتا چلا وہ مجدد کون ہے جس نے تمہیں بتایا یہ میں جوک کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ان سے کوئی سیٹیفکیٹ لینے کی یہ ان کوئی شوق ہوتا ہے مجدد کلوانے کا وہ بتاؤ کس نے تمہیں بتایا کہتے ہیں دیکھیں جی آلہ حضرت نے نا فتاوہ رضویہ میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہہ دے آنا رسول اللہ تو وہ کافر ہوگا یار آلہ حضرت نے کیڑی راکٹ سائنس ہے جیڑی وامنوں دسی ہے تو سب مسلمانوں کو بتایا یہ اس کا فخر بتا رہے ہیں کہ جو انہوں نے بڑے بہت پیانا فتوہ دیا ہے جو کہی کہہ دے رسول اللہ کے بعد کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو وہ کافر ہوگا ایک کیڑی ہوں نے کوئی ایسی وڈی گالیڈی سمجھاتی امت نو یہ پتا انہوں نے کیوں نے کہا اللہ کیونکہ میں آلہ حضرت نے وہ پھڑ لیا ہے ہائے صدقے آلہ حضرت نے فتاوہ رضویہ میں لکھا کہ جو چشتیا کے بزرگ ہیں ان کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو انہوں نے آلہ حضرت کے پیچھے چشتی رسول اللہ کو چھپا لیا کہ ہشت بھی چشتیا کے بزرگوں کی کتاب ہے لہٰذا نا آلہ حضرت بھری ہیں اس سے وہ تو پہلی کہہ چکے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں تو ہمارے مجدد تو آلہ حضرت ہیں نا سرکار اور چودویں صدید مجدد نے انپند رہی ہیں ایک صدید مجدد چاہیتا ہے وہ تو چودویں صدید مجدد نے اور دوسرا آلہ حضرت سے بھی یہ غلطی ہو گئی انہوں نے فتاوہ رضویہ کے اندر ایک کتاب کی تعریف کی سبہ سنابل اور کہا کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اس کتاب میں چشتی رسول اللہ نکل آیا ہے لہٰذا آلہ حضرت کا کہنا کہ چشتیا کی کتابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ فارغ کیونکہ وہ عام بات تھی یہ خاص بات ہے انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں سبہ سنابل مقبول ہے اور اس کے فارسی نسکے بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہم ایک ایک ریفرنس لگائیں گے سو سال پرانے نسکے موجود ہیں اس میں لکھا ہے چشتی رسول اللہ اور اس میں اینڈ میں بڑی پیاری بات لکھی ہوئی ہے کہ خواجہ نے کہا کہ میں کیا ہوں میں تو رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے غلام ہوں ہائے ہائے تو ہمارے ایک سٹوڈنٹ نیچے کومٹس کیے ہوئے تھے اہے کمینہ ہی نکلے آیا ہے تو اپنے نادہ کلمہ پڑھایا ہے کمینے آ کمینے ہی نکلے ہیں صحیح کیا ہے اس گالدی میں تائید کرنا تو واقعی کمینہ غلام نکلے ہیں چوٹیا اچھا وہ آل حضرت نے اب اس کتاب کی تعریف کر دی اس کے اندر چشتی رسول اللہ نکلے ہیں اب بھی ان کے پاس کوئی بھاگ دے کا راستہ نہیں ہے اور سب سے بڑھ کر ان کے جو مولوی آج کل چھوٹے موٹے انہوں نے لانچ کیے ہیں وہ اس مناظرے میں بیٹھے ہیں جس میں چشتی رسول اللہ کا یہ دفاع کر رہے ہیں واپیوں کے سامنے اور یہ چھوٹو بیٹھ کے کہہ رہا ہے سبحان اللہ خاجہ نے کیا فرمایا سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں آج میں صدقے واہ 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 میں نے یہ اہمی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ زندہ مردہ کٹ لو انہوں نے اس دعوت حق کے آگیا بند ماندنا ممکن نہیں ہے کیوں میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے سارے باوے شاہ ہی کوئی نہیں رسول اللہ کے مقابلے پر صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں یہ آخری بات تھی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی انجینئر صاحب کے ہم ساتھ ہیں آپ احتجاج کریں اچھا انجینئر صاحب کے خلاف احتجاج کرنے سے سارے کٹھے اور تمہارے بزرگوں کا گاند صاف کرنے کے لیے میں نے احتجاج کرنا ہے دیکھو اپنا گاند خود صاف کرو میں نے تمہیں بتانا تھا ہمارے تو یہ پولیسی نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں کوئی بینر نہیں کوئی جلسہ جروز نہیں ضرورت ہی کوئی نہیں ہم نے کیوں کرنا ہے یہ ہم تو گھر بیٹھ کے وہ آپ کی چیخیں انجوائے کرتے ہیں وہ مجھے جسٹس وقار سیڈ صاحب یاد آگے جب انہوں نے وہ مشرف صاحب کا فیصلہ لکھا تو صبح میڈیا کے لوگوں نے کہا سرکار پوری دنیا چال چال مچ گئی یہ توڑے فیصلے نا انہوں نے کہا مجھے تو نہیں بتا میں تو ریسلنگ دیکھ کے سوتا ہوں رات کو بیلکل میں بھی جسٹس وقار سیڈ کی طرح میرے بھائی میرے پاس تو سپارٹ فون بھی نہیں ہے میں تو اپنے تحقیق کی کامہ مشغول ہوتا ہوں میری بلاس ہے بھائی اللہ کے فضل سے یہ ٹینشن ہے تو ان لوگوں کو جو ان چیزوں کے ساتھ چلتے ہیں ویسے تو میرے سامنے بھی ان کا کوئی بزرگ نکلائے تو میں ایک دفعہ پڑھوں مجھے کیا فرق پڑتا ہے اب اس کے ساتھ امپلائیڈ ہے وہ دوسرا حوالہ اشبالی تھانوی رسول اللہ اس کا جواب بھی بریلویوں سے چاہیے کیسے چپ کیے چشلی رسول اللہ کا دفاع کرتے ہیں کہتے ہیں رہ گیا اشبالی تھانوی رسول اللہ تو اس کا جواب دیوبندی خود دیں گے ہائے میں صدقے دیوبندی بریلوی بھائی بھائی بن گیا ہاں کتنی اتیاط ہو رہی ہے جناب اب بھی تک کافر کہتے تھے ایک دوسرے کو اب کہہ رہے ہیں ہم جواب بھی نہیں دیں گے دیں گا اور تو اشرف جلالی جواب دا دسیں گا کہ اشبالی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھنے والے مرید کو تسلی دی خواب میں بھی اس نے پڑھا اور بعد میں بیداری میں بھی پڑھا اور وہ بھی یہی لیم ایکسکیوز کرتے تھے کہ جی وہ اس کی زبان لڑکڑا گئی وہ اپنی ہوش میں تھا میں نے کہا جی دیوبندیوں کے ساتھ میں ہوں بلکل ایگری کرتا ہوں میں نے اس مرید کو کچھ نہیں کہا میں نے بابے کو کہا ہے بابی کو نہیں کہا بابے کو جب پتا چلا کہ اس کا مرید خواب میں بھی اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد بھی پڑھ رہا ہے تو بابے کا کام تھا کہ وہ کہتا کہ بابے نے کہا کوئی نہیں تسلی ہے اس میں تسلی ہے کہ تیرا پی رشدی تھانوی متبہ سنت ہے اس لیے تو اس کے نام کا کلمہ پڑھ رہا ہے کیا شیان علی مولا علی کے نام کا کلمہ پڑھتے تھے کیا وہ علی رسول اللہ کہتے تھے علی ولی اللہ آپ کہیں کوئی مسئلہ نہیں ابو بکر ولی اللہ کہیں عثمان ولی اللہ کہیں عمر ولی اللہ کہیں علی رسول اللہ کو اس نے کہہ دیا وہ دار اسلام سے خارج ظالموں تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو بچانے کے پیچھے اپنی آخرت برباد کر لی تو یہ دوسرا حوالہ ہے ان کے اپنے ہنفی بھائیوں کا ہاں اس کا جواب بھی چاہیے فتوہ چاہیے اس کے اوپر اس طرح نہیں ہوگا کہ اپنی بات کر کے سیڈ وے اور کیسے یہ انہی دو کلموں کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہے ہیں وہ اشریتھانوی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں یہ چیستی رسول اللہ کا دفاع کرتے رہے ہیں تو یہ میں نے ان کے سامنے امتحان رکھ دیا ہے کہ یہ اب تم نے دونوں باتوں کا جواب مجھے دینا ہے یہ میں تمہارے کھاتے میں ڈال رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگ سامنے ہی نہیں آ رہے ہیں اس پہ بات کرنا ہی چھوڑ گئے ہو تیسرا حوالہ کشف المحجوب سے علی بن عثمان حجویری المتوفہ جن کی کتاب مشہور ہے کشف المحجوب لاہور میں مزار ہے ہم ان کے بارے میں ایک لاکھ ٹن حسن اظام رکھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں لکھا ہوگا میں کہتا ہوں بزرگوں کو بچاؤ آپ کے بعد میں ان کے مریدوں نے ڈال دیا لیکن کہتے ہیں نہیں معرفت کی باتیں ہیں آپ کو نہیں پتا تو ٹھیک ہے پھر معرفت کی باتیں ہیں تو ہم آپ کی عبام کو بتاتے ہیں یہ معرفت کی بات انہوں نے صحب اور سکر کے اوپر چپٹر باندھا ایک چپٹر نمبر فورٹین اس میں انہوں نے جنید بغدادی کا صحب بچانے کی خاطر حضرت دعود الاسلام کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منصوب کیا اور باجزید بستامی کا سکر بچانے کی خاطر رسول اللہ کے اوپر ایک گستاخانہ واقعہ منصوب کر دیا نعوذ باللہ اور انہوں نے کہا کہ حضرت دعود علیہ السلام بھی تو ان کی نظر بھی اپنے ایک صحابی کی بیوی جو صحابی کا نام تھا اوریا اور وہ پورا واقعہ تورات کے اندر لکھا ہوا ہے آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے وہ ٹیمپرڈ تورات تحریف شدہ اس کے ریفرس کو کوٹ کیا اپنا بابا بچانے کی خاطر ایک طور واقعہ نکل کیا نہیں رزل نکالا کہ وہ چھت پر نہ آ رہی تھی تو اس پر نظر پڑی انہوں نے اس صحابی کو جنگ میں آگے بھیج کے قتل کروا دیا اور پھر اس کی جو بیواتی اس کے ساتھ خود شادی کر لی نعوذ باللہ حضرت دعود علیہ السلام ایک پیغمبر کے اوپر جھوٹ باندھا جنید بغدادی کا صحاب بچانے کے لیے اور کہا کہ سکر تو سکر میں تو ہمارے نبی کی مثال بھی ہے نعوذ باللہ کہ ان کی نظر بھی اپنی صحابی کی بیوی پہ پڑی زید بن حارسہ کی بیوی سیدہ زینب تو وہ حضور کو پسند آگی تو اللہ نے اس صحابی کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت ڈال دی اور پھر اس عورت کے ساتھ حضور نے بعد میں شادی کر لی نعوذ باللہ اب کافروں کو کوئی اور سادش کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہمارے بزرگانے بیدین نے کر دیا اور یہ کتاب زیاؤل قرآن پبلیکیشن نے چھاپی پیر کرمشاہ صاحب کا جو ادارہ ہے اور اس کتاب کے مقدمے میں پیر کرمشاہ صاحب نے صفوں کے صفے کالے کیا ہے کہ یہ اس کتاب جیسی اور کوئی کتاب نہیں ہے اور ہمارے جو بابا جی خادم رزوی صاحب تھے نا جب تک وہ زندہ سے میرے گلوں نا سہرے نے ہاں بہت دردے سی میرے گلوں اور پتہ سی انہیں چک وڑھ لے انہوں نے نیچی میفلنج کیا انہوں نے چیڑھو گلہ صحیح پیہ کرتا ہے پر اس یہ کلانکار نہیں سکتے وہ انہوں نے کشف الماجوب ہی لڑاتے تھے کہ جدہ کوئی مرشد نہ آئے کتاب پڑھ لے تو میں نے اسی طرح پکڑ کہا تھا بابا جی بابا جی کشف الماجوب اس میں تمہارے رسول اللہ کا سکینڈل لکھا ہوا ہے بول آپ اس کے اوپر یہ کتاب ہے مرشد پکڑنے والی خادم رزوی صاحب کی زندگی میں دوہزار سترہ کے اندر ایک ہفتے میں سات لاکھ لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھی جواب نہیں آیا ہاں پہلی مرڈر ٹیمٹ کرنے والا بندہ آ گیا جیلہ میرے پہ اس کے بعد پہلی مرڈر ٹیمٹ ہوئی تھی یہ جواب آیا اسی میرے کو جواب نہیں آیا یہ بکواس یاد لکھی نہیں اچھا پیر کرم شاہ صاحب نے وہاں مقدمہ لکھا بڑی تعریف کی لیکن ظاہر ہے مس ہینڈلنگ تو ہو جاتی ہے اسی پیر کرم شاہ نے زیاؤل قرآن جب تفسیر قرآن کی لکھی اس میں جب صورت الاحذاب کی تفسیر کی باری آئی تو انہوں نے کہا کہ غیر مسلموں نے سازش کر کے ہماری کتابوں میں گستغانہ واقعات داخل کر دی ہیں جس میں سے ایک واقعہ سیدہ زینب اور زیاد بن حارسہ اور نبیل اسلام سے متعلق وہی واقعہ جو کشن ماجوب میں لکھا تھا انہوں نے کہا یہ کافروں کی سازش ہے اور کشن ماجوب کے مقدمے میں لکھا کہ یہ بڑی بہترین کتاب ہے ان دسو کافر کےڑا جنہیں سازش کر کے کتاب بھی چپایا ہے کتنی دونمری اگر اسے پتا نہیں تھا کتاب کی تعریف نہیں کرنی چاہیے تھی اور اگر پتا تھا تو منافقت کی جس میں میں کہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر نہیں پتا تھا تو پھر سمجھ لو کہ اعلیٰ حضرت کا علم غیب فارق کہ سبہ سنابل کے اندر چشتی رسول اللہ لکھا ہے ہاں اور غوثِ وقت کا علم غیب فارق باقی دے شاہی کوئی نہیں اور اگر اسے پتا تھا پھر ایمان فارق اب مجھے بتائیں میں اگر انہیں بند گلی میں داخل کر دوں انہیں بھاگنے کا راستہ نہ ملے تو انہوں نے میرے سر کی قیمتی رکھنی ہے نا ہاں اس کے سر کی بائیس کروڑ عوام میں ایک بندے کے سر کی قیمت رکھی گئی ہے وہ خود قتل کرے اپنی جذبہ ایمانی پر میں اس کو پانچ لاکھ روپے انعام دوں گا پانچ لاکھ روپے انعام کا اعلان کرتے ہیں جو مرزا جیلمی کو قتل کرے گا سو فیشت میں اعلان کرتا ہوں سو فیشت میں اعلان کرتا ہوں تو کیا ملے دیکھ لو کہ تمہاری اس طرح کی حرکت کرنے سے مجھے نقصان تو کوئی نہیں ہوا اور اس شکر میں بالکل نہ رہنا کہ میرا حوصلہ کہیں بے پاس تو ہوتا ہے نہیں میری تو اکسیجن ہی تمہاری چیخے ہیں مجھے تھنڈا کرنا ہے نا تو بس چپ ہو جاؤ ورنہ بولو گے تو میں منجید تھوٹ کھانگا اسے نہیں رکھنا میں وہ نہیں ہوں کہ میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں بلکل چپ کر کے وہ بیٹھتے ہیں جو لوگوں سے چندے کھاتے ہیں جو ایجنسیوں سے پیسے لے کے ان کی کاز کے لیے کام کرتے ہیں جو اپنی جیب سے لگاتے ہیں جو غریب نواز لوگ ہوتے ہیں تو اڑے غریب نواز دے جا لینے غریب نواز بیکھنا تیتے آؤ سیکڑا مندین ہو اپنی جیب تکوائی دے اور پچھلے دس بارہ سال سے کھلا رہے ہیں اللہ کے فضل سے اور کسی پہ احسان نہیں ہے اپنی آخرت کی فکر میں صرف اس لیے کہ میرے پہ کوئی الزام نہ لگایا کہ اس نے چندہ بک بنانے کی خاطر یہ سب کچھ کیا مدرسہ کوئی نہیں بنایا مسجد کوئی نہیں بنائی کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا تم سب کو مسلمان سمجھتا ہوں کوئی ایک بہانہ تمہارے پاس میں نے نہیں چھوڑا کہ جو میرے اوپر لگا سکو اللہ کے فضل سے اچھا اب یہ واقعہ کشور مجوب میں لکھا ہوا ان کے گاٹے میں فٹ ہوا ہے اب کیا جواب دیں اس شخصیت کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنی صحابی کی بیوی کو نعوذ باللہ دیکھا بری نظر سے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے رہ چلے ہیں جن کے بارے میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود کہ نبی الاسلام میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیات تھی اللہ اکبر ان کے ایک چھوٹے سے چوزے نے کہا کہ وہ مسلم میں بھی تو اس رنگی حدیث ہے اسے تم کیوں نہیں گستاک کہتے اور اس ظالم شخص کو شرم نہ آئی کہ مسلم میں کیا یہ لکھا ہوا تھا مسلم شخصی میں ایک حدیث ہے کہ نبی الاسلام ایک جگہ بیٹھے تھے سامنے سے کوئی عورت گزری اچانک حضور کی نظر پڑی آپ نے نظر ہٹا کے آپ اندر تشریف لے گے تھوڑی دیر بعد باہر آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کی نظر نامہرم عورت پر پڑے اچانک پڑ جائے وہ فوراں ہٹا لے یہ لگ سے بھی ایک حدیث موجود ہے مسلم میں کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے اچانک اٹھ جانے والی نظر کے بارے میں کہ میں فوراں ہٹا لوں اور پھر نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ فوراں اپنی بیوی کے پاس جائے اس کے پاس بھی وہی کچھ ہے جو اس عورت کے پاس ہے یوں اس عورت کا خیال اس کے دل سے نکل جائے گا اس واقعے کو اس نے جوڑ دیا سکر والے بازید بستامی کے سکر کو حلال کرنے والے اس واقعے کے ساتھ سیدہ زینب کے اللہ کے بندو اس میں کیا لینا دےنا اس واقعے کا یہ تب اس طرح کا واقعہ ہوتا کہ جس عورت میں حضور کی نظر پڑی نعوذ باللہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کے خامد کے دل میں اللہ نے نفرت اس کی ڈال دی وہ عورت واپس آکے حضور کے پاس پیش ہوئی اور حضور نے اس سے شادی کر لی فیر اوناسی ہے اے واقعہ تو اڑکش المجوبالہ یہ بے شرم لوگ احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں اپنے بابے بچانے کی خاطر اسی میں نے کہا تھا جو بابا بچائے گا اس کا ایمان گیا مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اگرچہ وہ بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں مانتے ہیں اور اگر زندگی میں ایک دخوہ بھی تو نے غور کر لیا میرا چھوٹا سا ایک کلپ بھی دیکھ لیا تو تیرے اندر سے آواز نکلے گی کیا کہ نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی جو آج جگہ جگہ آواز بلاندھو رہی ہے اور اس کا اینڈ ریزلٹ کیا ہے کہ فرقوں کی دکانے بند the damage has been done ہاں جی اچھا یہ دو حوالے ہوگے جی تیسرا حوالہ وہ بھی کشل ماجوب کے اندر لکھا ہوا ہے جس کی بنیاد پر انہوں نے سب کو آگے لگایا ہوا تھا جی ہو جی یہ نبی نو کہندے نے کہ مر کے مٹی ہو گیا ہے مہدس نا کونڈ کہندہ ہے تو اڑے وڑے کہندے نے کشل ماجوب میں لکھا ہے اور تمہارے ایک دوسرے بڑے بابے تذکرات الاولیاء والے فرید الدین اتار جسے منگولوں نے قتل کیا تھا ہاں انہی منگولوں کی اولاد میں سے اب میں مسلمان اللہ کے فضل سے جسے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دے دی الحمدللہ اب تمہارے بزرگوں کو علمی طور پر کر رہے ہیں اللہ کے فضل سے اچھا وہ فرید الدین اتار جو ہے اس نے بھی نکل کیا کشل ماجوب میں بھی ہے آپ کی ہڈیاں جمع کر رہے ہیں ہاں جی اور شرم آئی کشل ماجوب کے ترجمے والے اس نے پتہ کیا لکھا استخوان مبارک جمع کر رہے ہیں کڈی شستہ اردو استخوان وہ استخوانی نظام آپ نے پڑھا دھانچا لیکن تذکرات الاولیاء کے ترجمے انہوں نے بلکل لکھا ہڈیاں جمع کر رہے ہیں اور ایک کو دوسرے سے الگ کر رہے ہیں استغفراللہ گھبرا گے اٹھے اور اپنے دوست ابن سیرین کے پاس گئے یہ ماں انیفہ پہ بھی جھوٹا ہے ابن سیرین پہ بھی جھوٹا ہے انہوں نے اپنے بابوں کو ہنچا کرنے کے لیے جھوٹے خواب منصور کر دی تو انہوں نے کہا اس میں بڑی تسلی تھی کہ آپ نبیل اسلام کی سنتیں جمع کریں گے نبی کی سنتیں جمع کرنے کے لیے ان کی قبر مبارک میں ہڈیاں جمع کرنی ہیں نعوذباللہ یہ کس بدبخت کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ہڈیاں ہیں کوئی کوئی جھوٹا خواب گھڑنا تھا مجھ سے سیکھ لیتے ہیں میں تو آڑے تو وڑا بریلوی رہا کہتے ہیں کہ خواب میں دیکھا ہے کہ وہ نبیل اسلام کے برطن سمیٹ رہے ہیں آپ کی چادر مبارک سمیٹ رہے ہیں آپ کی لاتھی سمیٹ رہے ہیں یہ بات کرتے ہیں تم نے کہا قبر میں اتر کر ہڈیاں سمیٹ رہے ہیں ایک کو ایک سے الگ کر رہے ہیں لعنت اللہ عن القاذبی جھوٹا بے اللہ کی لعنت اللہ کے بندوں ابودعوت کے اندر حدیث موجود ہے اور اس کی اصل قرآن کے اندر موجود ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام وہ لاتھی کے سارے کتنا عرصہ یوں کھڑے رہے دیمک نے لاتھی جب وہ چاٹ لی تو ان کا جسم مبارک نیچے آیا لیکن حضرت سلمان علیہ السلام کے جسم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا وہ کیونکہ ٹیمپل آف سلمان حیکل سلمانی تعمیر کروا رہے تھے نبیوں کے جسم تو باہر بھی رکھے ہوں تو انہیں کوئی چیز نہیں ختم کر سکتی اور تم نے رسول اللہ کے بارے میں یہ بات کی ابودعوت میں حدیث ہے ابن ماجہ میں بھی مشکات کے اندر بھی حدیث موجود ہے اس حدیث کے پر صرف امام بخاری کا کلام ہے اور وہ ان کو غلط فہمی ہوئی ایک راوی کے نام کی وجہ سے باقی پوری امت کے محدثین نے اس حدیث کو ایکسپٹ کیا لیکن امام بخاری سقیدے کو صحیح سمجھتے ہیں روٹو کول دیا ہے یہ بھی صحیح بخاری موجود ہے بارل یہ حدیث ابودعوت والی کہ نبی اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن فوت ہوئے اسی دن قیامت قائم ہوگی تم جمعہ کے دن مجھ پر کسر سے درود پڑھو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اچھا اب صحابہ اکرام نے عرض کیا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی دیکھیں کوئی ٹو نائنٹی فائف سینی لگائی حضور نے سوال کرنے کے اوپر تو پھر آپ کے درود کیسے پہنچے گا آپ نے کوئی غصہ نہیں کھایا آپ نے فرمایا بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ مٹی ان کے جسموں کو کھائے یعنی نبیوں کے جسم سلامت ہے اچھا جو اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں نا جس طرح ہمارے استاذ شیخ زبیلی زید صاحب یا امام بخاری ان کے نزدیک وہ حدیث بالکل ٹھیک ہے مصنف ابن عبی شہبہ میں جو حضرت عمر کا قول ہے جب حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت نکل آیا تھا دستر میں تو انہوں نے ایک خط لکھا تھا کہ یہ ایک نبی کا جسم ہے اور نبیوں کے جسموں کو نہ مٹی کھاتی ہے نہ آگ کھاتی ہے اور نہ کوئی درندہ کھا سکتا ہے اور یہ روایت شیخ زبیل صاحب نے فضل الصلاة علیہ النبی میں بھی دروشی والے فضائل میں بھی یہ نکل کیا الحمدللہ تو امت کا تو عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا جسمیں آتا جو ہے وہ قبر میں سلامت ہے اور آپ آخرت کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں تو تمہارے بزرگیے کس قسم کا عقیدہ بتا کے گئے ہیں تین والے ہوگے چوتہ والا بھی تذکرت العولیہ سے شیخ فرید الدین اتار اور کچھ حصہ اس کا کشم مجھو میں بھی موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ بازید بستامی جو تھے نا وہ کہا کرتے تھے سبحانی سبحانی ما اعوہ مشانی میں پاک ہوں میں پاک ہوں میری شان بہت بلند ہے نعوذ باللہ چلنہ اس میں تو گزا لیں گے کہ وہ با خدا دیوانگی دکھا رہے تھے ساتھ کہا کہ ان سے پوچھا گیا کہ بتائیں قیامت والے دن تمام انسان اور انبیاء کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے یہ کہتے ہیں بزرگوں سے جا کے دین سیکھو یہ دین سیکھیں ان بے شرموں کو نہ قرآن کا پتہ نہ حدیث کا پتہ تو آگے سے بازید بستامی کہتا ہے کہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء اور پوری انسانیت میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی قیامت کے دن نعوذ باللہ یہ عقیدہ رکھنے والوں پر اللہ کی لانت اس کا دفاع کرنے والوں پر اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت اور یہ سارے ان کے جو ماننے والے ہیں تمہارا عشر ہی نہیں لوگوں کے ساتھ ہو اور ہمارا عشر اللہ کے محبوب علیہ السلام ان کے جانسار اہل بیت خلفہ راجدین کے ساتھ ہو آمین پھر اس پہ نہیں رکا وہ یہ کہہ رہا ہے انجینئر کی گستاغ زبان کو لگام دی جائے تیرے بابوں کی زبانیں کھینچی جائیں آگے بکواس کرتا ہے لوائی آدم میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا اوہے تنکھنگن نہیں دینا کسی نے اب فریض الدین اتار کو پتا چال گیا پسو پڑ گئے کہ یہ تو بکواس بہت بڑے لیول کی ہو گئی ہے اور علی اجویری صاحب کو بھی پتا چال گیا دونوں نے لکھا کشور ماجوب میں انہوں نے لکھا تذکرت الالعالیہ میں انہوں نے لکھا نہیں اصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ بازید کے مو سے اللہ بول رہا تھا تو اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑے ہی ہوگا اوہے لانتیو اوہ بے شرمو اللہ کا جھنڈا تو رسول اللہ کے ہاتھوں میں ہوگا تم شیطان کے جھنڈے کے ہوتاں نہیں کہیں اللہ کا جھنڈا بنائے بیٹھے ہاں وہ جھنڈا بھی آئیک بخاری مسئل میں حدیث ہے کہ ہر غادر کے لیے ہر دھوکہ باز کے لیے ہر خائن کے لیے قیامت کے دن مدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور کہا رہے گا آجا ہے تھے فلانے بزرگ تو یہ تھے تھے لیا اوہے اسی لیوال حمد دی کال کر رہے ہیں جو شفاعت کا جھنڈا ہے جو میرے نبی کو ملنا ہے کیوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں تیرے بابیتے شاہ ہی کوئی نہیں بازید کو بچاتے بچاتے اب پتہ نہیں بازید نے بھی کہا ہے کہ نہیں کہا ہو نہ کہا میری تے جتی نوی پرواہ نہیں جائے میں کسی نو کیے سمجھ دا جائے رسول اللہ کے گستاخوں کے لیے ایک رتی برابر بھی اگر ہم دردی رکھتے ہیں اپنے دل میں تو اپنے ایمان سے گئے سیدھی سی بات ہے بازید کو بچاتے بچاتے اپنے ایمان ہی فارق کر بیٹھے ایک ٹان حسن اظن رکھتے ہیں چلو کسی نے کتابوں میں ڈال ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہتے ہیں نہیں جو قرآن و سنت کے مطابق باتیں ہیں وہ ہم لے لیں گے وہ کیوں لے لیں گے وہ قرآن و سنت بھی پہلے ہی موجود نے جان چڑھا ہوئے نا کتابوں دو اور اس کا نام ہے بازیدِ بستامی ہائے میں صدقے کہنے دے گی بازید نام ابو یزید جائز ہے رکھو نہ اپنے بچے آنے آج زید تو آڑے پتر جو دو سکولیں جانتے ہیں لوگ کہنے آج زید آگیا ہے جو دو چھوٹی میں لے بازید بستامی دیکھ بازید کیا کہتا تھا تیرے بابوں کی کنیت بازید اور اس سے بڑی جو بلنڈر ان سے ہوئی ہے وہ یہ ہے وہ کہتا ہے امام جعفر کا مرید تھا امام جعفر کے ماننے والے آج اپنے بچوں کے نام یہ زید نہیں رکھتے اور جو امام جعفر کا مرید ہے اسے کہہ رہے ہو کہ اس نے اپنی کنیت ابو جزید رکھی ہے دیکھ ایک تیرہ امام ہے بازید بستامی 261 ہجری میں مرے وہ اور ایک میرا امام ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشری یہ بھی 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں ان کی کنیت ہے ابو الحسین اور مسلم شریف ان کی حدیث کی کتاب ہے یہاں رکھی ہوئی ہے اور تیرے بابوں کی میمز بن رہی ہیں دیکھ بازید کی میمز بن رہی ہیں اور ابو الحسین کا تذکرہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے ان کی زندگی میں انہیں وہ عروج نہیں ملا تھا جو آج انہیں ملے ہیں آج مسلم شریف مسلم شریف ہو رہی ہے ہاں میں قبر سے نکالا جاؤں گا سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی میرے امام مسلم نے ہی لکھا سی مسلم کے اندر کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر دستک دوں گا اور داروغہ جنت پوچھیں گے کون میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مجھے جنت کا داروغہ رضوان کہے گا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم بھی یہی تھا کہ آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھلے گا ہاں جی اسی تو ہم کہتے ہیں کہ میرے نبی سا ہی کوئی نہیں تیرے سارے باوے ہی کوئی نہیں صلو علیہ محمد وآلہ محمد اللہم صلی علیہ محمد وعلیہ محمد وصحاب محمد وازواج محمد و امت محمد اجمعین الہ یوم الدین آمین